السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سنگے الحمدللہ میں بھی خیریت سنگے میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے حقیقت جان کے آپ لوگوں پہ ہوش ہوڑ جائیں گے تو یہ استغفر اللہ کے بارے میں آج یہ ویڈیو ہے جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو جان لیجئے یہ خاص چیز چلی ہم اپنے ویڈیو کو ہوں سٹارٹ کرتے ہیں نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کیوں بار بار کیوں کہا جاتا ہے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارک سن لیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اہمال لانے میں بہت استغفار پاتا ہے استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تعلیم ہوتی ہے استغفر اللہ پڑھنے سے رزق محصر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے استغفر اللہ جنت میں داخلہ کا پروانہ ہے استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور خطائے مٹ جاتی ہیں استغفر اللہ مرنے کے بعد آدوی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے پڑھنے سے بلائے ٹل جاتی ہیں استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیز بھی حاصل ہوتی ہے استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنے جسمانی اور روحانی باتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جن کے جس کے لیے زمین تمام ترساتوں کے باوضور تنگ پڑ گئی ہے وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پرشانی کے باعث تندلی کا شکار رہتا ہے استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پرشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فرہ دلی سے آشنا کرتا ہے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجان دینے کے بعد دو کلموں کہلے تو شیطان کہتا ہے کمر توڑ دی اور دو کلمیں یہ ہیں الحمدللہ اور استغفر اللہ جہاں تک عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلقیت اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی لہٰذا ہماری طرف سے عبادت میں جو کوتاہی اور غلطیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے اب استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے کہ صرف نماز ہی میں نہیں کئی کوتاہی نہیں ہوتی نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے ہونا جانے یا انجانے میں سرچت ہو جاتے ہیں چاہیے حدیث میں ہے کہ حصیلِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فورن تین مرتبہ فرماتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے جب کوئی گلتی کی ہو تو معافی مانگے اور جب کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے اللہ پاک کے حضورت نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد استغفار کیوں بزہ حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتائی ہے اس پر ہم استغفار کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے تو صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ استغفار اپنے رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہے کی رات کو کی گئی عبادت میں اللہ کا اللہ تیری ربویت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا اس واسطے ہم استغفار کرتے ہیں قرآن قریم میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سہری کے وقت تک وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ذات کھڑے رہتے ہوئے پاؤں میں ورم آ رہا ہے مگر پھر فرما رہے ہیں اللہ ہم آپ کی عبادت ادا نہیں کر سکے اللہ ہم آپ کی معافت کا حق ادا نہیں کر سکے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم آپ کس طرح کر لیں گے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کی صورت یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادت میں گھتا ہی اور گلتیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز ادا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ نبی خریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی آمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا آمال نامہ پیش کرتے ہیں تو اور اس کے اول اوے آخر میں استغفار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کوئے سب کچھ معاف کر دیا جو اس آمال نامے کی اول و آخر کے درمیان ہے شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں تو ہی قسم کا ہوتا ہے ایک ہر وقت اس کا ہوتا ہے کہ وہ حربت عبادت کے بارے میں بندے کو تقبر میں مبتلا کرتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے بندے کے دل میں عبادت پر ناز و گھمن پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا الفاظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے جو میں نے کیا در حقیقت وہ کسی اور کی ہے یہ سب کچھ اسی کے آتا ہے دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت تیری نماز کیا تیرا سجدہ کیا اور اس سجدے کی ناقدر کر کے دل میں مایوسی پیدا کروا دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفراللہ کے ذریعے بتا دیا کیا عبادت میں جو کوتائی ہو اس پر اللہ سے استغفار کرو ایک حدیث سے مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی ہر گم سے دوری کا سامنا پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رسک نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے قیامت کے روز جو شخص اپنے نام آمال میں استغفار کی کسرت پائے اس کے لیے خوش خبری ہے استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس طرح خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل بیابان میں جا رہا ہو اچانک وہ پینہ بھی ہو وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے ابھی وہ اسی حال میں ہو کی دفناتہ دیکھیں وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے بس وہ اس کی لغام تھام لے پھر مسرت اور شاد مانی کی حالت میں یہ کہہ بیٹے اللہ آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ ہوں جناب رسول نے اپنے مبارکہ عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ کیا ایک حدیث میں رشاد فرمایا لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو بے شک میں دن میں دس مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہیے اسی طرح کی اسلامی پڑ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں تو سواب جاری کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے